اس کے تعلق سے آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلق صحیح بخاری کی روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بیٹے کا انتخال ہوا تو آپ کو دیکھا کہ حضرت عبراہیم رضی اللہ عنہ کا انتخال ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا گیا کہ آپ کی آنکھوں سے آنس ہو جا دیتے اور آپ یہ کہہ رہتے جب آپ رو رہتے کہہ رہتے اور فرما رہتے آنک بہر رہی ہے دل غمگین ہے اور ہم وہی کہیں گے جو ہمارے رب کو راضی کرے اور اے ابراہیم ہم تیری جدائی پر بہت غمگین ہیں کہ آنک بہر رہی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو آپ نے کہا کہ آنک بہر رہی ہے دل ہمارا غمگین ہے لیکن ہم وہی کہیں گے جو ہمارے رب کو راضی کرتا ہے اور اے ابراہیم آپ کی تمہاری وفات پر ہم بہت غمگین ہیں لیکن آپ نے یہ نہیں کہا ورنہ کیا ہوتا ایسا کسی کا انتخال ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم وہی کہیں گے جس سے رب راضی ہے بہت سے لوگ ایسے الفاظ کہتے ہیں جس سے رب ناراض ہو جاتا ہے کہ اللہ ہمارا ہی گھر ملا تھا کیا میری تقدیر ایسی کیوں لکھی میرے ہی باپ کو چھین لیا میری اولاد ایک کے بعد ایک چھینی جا رہی ہے دوسروں کی اولادیں تو نہیں ہوتی ایسا ہمارے گھر میں بیماریاں لگ گئی ہمیں یہ ہو رہا ہے نہیں ہم وہی کہیں گے جو رب کو راضی ہے اللہ تجھے پسند ہے ہم یہ کوئی الفاغ ایسا نہیں کہیں گے جو غیر شریح ہو اور اے ابراہیم ہم تمہارے مفات پر جو غمگین ہیں تو گوئے غم منانا جائز ہے آنسو بہانا جائز ہے لیکن وہ غیر شریح طریقہ سنے شریعت کے دارے میں کے آنسان کے آنسو بھائے اور وہ غمگین ہوں یہ جائز ہے تو آنسو بہانے میں کوئیز نہیں اسی طرح ایک واقعہ آتا ہے